ہیلو دوستوں تو آج ہے نوراتری کا دوسرا دین یعنی کہ برمچانی ماتا کا دین ہے اور میں یہاں پہ چوکی سجا رہی ہوں تو چوکی سجانے کے لیے یہاں پہ میں فول توڑ رہی ہوں جتنے نو دن پوجہ ہوتی ہے تو نو دن میں ماتا رانی کے پورے دربار کو سجاتی ہوں الگ الگ ریجائن سے الگ الگ طریقے سے مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں گندے کے فول سے اور گلاب سے ماتا رانی کے جو یہاں پہ دیوال ہیں تو اس میں ورک کر رہی ہوں اس میں میری بیٹی ہلپ کرتی ہے جب اس کی چھوٹی ہوتی ہے تو ویسے ان لوگ کا ایک جام چل رہا ہے تو ایک دن بیچ کر کے شکول ہے تو یہاں پہ دیکھیں دونوں لوگ مل کے اور اس کو سجا رہے ہیں کیونکہ یہ جب پھول توڑ دیتی ہے تو میں ڈکوریشن اچھے طریقے سے کر لیتی ہوں ساتھی میں ماتا رانی کے ڈیلی ڈریس بھی میں چینج کرتی ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے نو کلر کی جو چون رہی ہے ماتا رانی کی وہ بنائی ہے اور یہ روم ڈیکوریشن کرنے میں مجھے ایک سے ڈیلھ گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ بہت باریکی سے اسے کرنا پڑتا ہے اور ساتھی ماتا رانی کا یہ دیکھیں چوکی ہے تو ماتا رانی کے چوکی بھی میں بہت اچھے سے سجاتی ہوں یہ دیکھیں پھول رکھ لیا میں نے اور نیچے بہت سارے فلاور ہے جس میں کی خاص طور سے مانا جاتا ہے ماتا رانی کو اوڑھل کے پھول سے پھوجا کیا جاتا ہے تو نیچے بہت سارے مل جاتا ہے मجھے تو آسانی سے میں ان کو لاکے اور دھیر سارے پھول لگتا ہوں مالا نہیں میں بناتی کیونکہ ماتا رانی میں ہار لوگ کے خاص طور سے سجاتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے ماتا رانی کو ہری رنگ کا جو جنڑی پہنا دیا ہے اور یہ ہار میں نے ماتا رانی کو پہنایا ہے یہ دیکھیں تو اب پھولوں سے میں سجا رہی ہوں کیونکہ رول کے پھول بہت سارے مل جاتے ہیں اور ماترانی کو مجھے دھیر سارا سجا بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں سارا پھول لگنے کے بعد ماترانی کی چوکی یا دربار دونوں بہت سندھے لگتے ہیں میں آپ کو دکھا رہے ہوں یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے آج دربار بنا ہے ڈیلی آپ ویڈیو دیکھیں گے میں ڈیلی الگ الگ طریقے سے بناتے ہوں کل بھی آپ نے دیکھا تھا اس کا الگ ڈیزائن تھا اور آج کا جو ہے وہ الگ ڈیزائن ہے تو یہ میں نے دربار سجا دیا ہے پوڑا بھی میں نے نہیں کیا ہے بس پرساد بنا کے اور میں پوڑا اسٹارٹ کروں گی تو یہاں پہ پہلے میں آپ کو دربار دکھاتے رہی ہوں سارے کو میں نے اچھے سے کر لیا اور سواستی جرور میں بناتی ہوں اچھا رکھتا ہے اور ویسے بھی پوڑا کے لیے سوب مانا ہی جاتا ہے تو یہ دیکھیں سارے دربار کو میں نے کتنا اچھا سجا لیا ہے ماتا رانی کے ڈریز بھی میں نے چینج کر لیا ہے اور ماتا رانی کو ہار پڑایا میں نے ہرے رنگ کی چھوڑی پہنائی ہے کیونکہ میں ماتا رانی کا سیٹ جو ہے لہنگے کہ جتنے بھی سیٹ ہوتے اتنے رنگ کے چھوڑی میں نے کھڑی دا تھا تو ساتھ میں میں چھوڑی کو بھی ماتا رانی کو پہنا دوں گی یہاں پہ تو یہاں پہ پہ پہنا تو نہیں سکتی کیونکہ مورثی نہیں ہے میں پھوٹو سے پوچھا کرتی ہوں تو میں ایک ڈالی میں رکھتے تھی ہوں جب جیسا ہوتا کبھی بندی کبھی سندو میں سارے میک اپ کے جو بھی سوہاک کی چیزیں ہوتی ہیں میں ماتا رانی کے لیے رکھتے تھی ہوں لیکن آج میں نے صرف بینگل ہی رکھا ہے کیونکہ باقی ٹھیکہ تو سب ماتا رانی کو ہم لگا دیتے ہیں لنگے پہنا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی لبنی کومنٹ کر کے جرور بتائے گا کہ آپ کو میرا سجا ہوگا دربار ماتا رانی کا کیسا لگتا ہے اور اس میں جو میں نے ماتا رانی کی چنڑی بنائی ہے آپ سب کو کیسی لگی یہ کومنٹ کر کے بتائے گا تو مجھے بہت ہی اچھا لگے گا تو چلیے یہ تو میں نے دربار تو سجا لیا ہے اب ماتا رانی کو آج کے دن برہمچانی ماتا کو کسی اس کا بھوگ لگا جاتا ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے پنچ میوہ رکھا ہے پنچ میوہ میں علائچی اور میں نے لونگ کا جرور اب بھوگ لگائیے گا پھر میں نے ایپل لیا ہے ناسپاتی لیا ہے اور دو بنانا میں نے لیا ہے یہاں پہ دودھ سے بنی مٹھائیا جرور میں برپی یارے پیڑے کا بھوگ لگاتی ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ لیں گے حلوہ یہاں پہ میں سنگھارے کا حلوہ بناتی ہوں ماتا رانی کے لیے لیکن آج جو سب سے مین ہے وہ ہے شکر آج کے دن ماتا رانی کو شکر کا بھوگ لگاتے ہیں شکر یا مشری کا بھوگ آپ ماتا رانی کو لگا سکتی ہیں یہ ماتا رانی کو بہت پسند ہے برہمچارنی ماتا رانی کو شکر کا بھوگ تو شکر کا بھوگ آپ جرور لگائیے جو بھی آپ بھوگ لگاتی ہیں اس پر شکر کو جرورا پیٹ کیجئے تو پوجہ کی تیاری ہو گئی ہے میں نے بھوگ لگا دیا ہے ماتا رانی کو اب یہاں پہ میں پوجہ اسٹارٹ کروں گی پوڑا کرنے میں میں نوراتری کا پارٹ کرتی ہوں تو مجھے بہت ٹائم لگتا ہے یہاں پہ تو بس اتنا ہی میں آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ اگر ریکارڈنگ کرتے سے میں پوڑا کرتے سے میں ریکارڈنگ کریں تو سارا دھیان ادھار ہی رہتا ہے اس لئے پوڑا کرتے سے میں کوئی ڈسٹرونس نہیں چاہتی تو یہ دیکھیں میں نے پوڑا کر لیا ہے اب میں کیا کروں گی کہ پارٹ اپنا سٹارٹ کروں گی ہاں آرتی کے سمیں میں آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں گی تو یہاں میں نے کر لیا ہے اور اگر آپ لوگ پارٹ کرتے ہیں تو جرور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ سمپورٹ پارٹ کرتے ہیں یا کتنے دن میں کمپلیٹ کرتے ہیں ترہ دیا ایک دن میں ختم کرتے ہیں یا آپ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں پوڑا میں نے سٹارٹ کر دیا اور پوڑا ختم ہوگی تو آرتی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں دیکھیں پوجہ ختم ہو گئی ہے میں ماتا رانی کی آرتی کر رہی ہوں